بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیر سٹورنس اسلام علیکم آجم پیسی ویفوزیر سیون سپورٹ سیکلوجی کے شور لیسن نمبر ٹوانڈی ون کا آغاز کرنے کے تو لیسن نمبر ٹوانڈی ون کا نام ہے کوپنگ سٹریٹیجیز ان سپورٹ نائنٹی ایٹی فورمیل ازارس اور فولکمین کے مطابق کوپنگ کا مطلب ہے وہ لگاتار بدلنے والی ذینی اور روایتی مطلب کے جو انسان لازمی کرتا ہے روایتی کوشش جو کسی شخص کے اوپر آنے والے ایکسٹرنل یا انٹرنل ڈیمانڈز کو مینج کرتی ہے جو اس کے رسورس سے زیادہ ہوتی ہے یہ کوپنگ اس وقت ہوتی ہے جب ایک ایٹھلیٹ کی سٹریس رسپونس کا سامنا کرتا ہے اور اپنے پرسنل رسورس سے اس سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک ایٹھلیٹ ریلیکس یا آروزل مینجمنٹ تکنیک یوز کرتا ہے تاکہ اپنی انگزائٹی کو کم کرے تو یہ سٹریس منجمنٹ کہلاتا ہے سٹریس منجمنٹ کسے کہتے ہیں جب ایک ایٹھلیٹ ریلیکس یا آروزل مینجمنٹ تکنیک یوز کرتا ہے تاکہ وہ اپنی انگزائٹی کو مینج کر سکے تو یہ جو پرسنل ہوگا سٹریس منجمنٹ کلائے گا سٹریس منجمنٹ کے لیے جو تکنیک یا کاغنیٹیو یا بھیول انٹرونشنز یوز کی جاتی ہے انہیں ہم کوپنگ کہا جاتے ہیں یا کوپنگ کہتے ہیں تو کوپنگ کسے کہتے ہیں سٹریس منجمنٹ کے لیے جو تکنیک یا کاغنیٹیو یا بھیول انٹرونشنز یوز کی جاتی ہے انہیں ہم کوپنگ کہتے ہیں اس لیکشن میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کون کو سے ٹاپک ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نمبر وان پہ ہے کوپنگ سٹریٹیجز کا ایک کونسپشل فریم ورک اور سٹائل نمبر ٹو پہ ہے کوپنگ سکلز کا میرمنٹ اور نمبر ٹری پہ ہے کوپنگ سکلز کا ڈائنیمیک نیچر نمبر فور میں ہے فیکٹرز جو کوپنگ کے جنرلائز ایبیلیٹی کو انہینس کرتی ہے اور نمبر فائی میں ہے ایلائٹ ایٹریٹس کی کوپنگ سٹریٹیجیز آگے ہے کونسپشل فریم ورک پور کوپنگ سٹریٹیجیز اس میں بتایا گیا ہے کہ کوپنگ سٹریٹیجیز دو قسم کی ہوتی ہیں نمبر وان پہ پر پروبلم فکسڈ اور ایموشنل فکسڈ سٹریٹیجیز کا مقصد وہ انوائنمنٹ سٹریٹیجیز دور کرنا ہوتا ہے جو سٹریس کازیس کر رہا ہوتا ہے فر اگزامپل کرکر میں اگر ایک رائٹ ہینڈیٹ بیٹسمن کو لیفٹ آم بولر کے اگنسٹ کھیلنا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے انگزائیٹیو ہوتی ہے تو ایک اپروپیر پروپر پروپر پروپسڈ کوپنگ سٹریٹیجیز سے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پریکٹس میں لیفٹ آم بولر کے اگنسٹ زیادہ پریکٹس کرے اس قسم کی کوپنگ کرنا کبھی کبھار ٹاسک فاکرس کوپنگ یا ایکشن فاکرس کوپنگ بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ جب آپ اس کے پتہ ہے کہ میں خبے والے بازونا جیرا بولر رہ گئے اور میں انہوں نہیں ہڑا سکتا بلا پھڑ کے تو منہوں ہونے انہیں خلاف لڑانے واسطے منہ کی کہنا چاہید ہے کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی پرانی چاہیدی ہے تو پھر کیا کرتا ہے پھر مینج کرنے کے لیے وہ پھر کیا تھا کہ ایک ٹاسک لیتا ہے تاکہ میں مینج کر سکوں اس سیچویشن میں جس سے میں لڑ نہ سیکھ جاؤں تاکہ میں کامیاب رہوں جو رائیڈ لیفٹ آم بولر ہے اس کے اگنسٹ کھیل کر تو پھر یہ جو کام ہوگا جب وہ تقنیق اپلائے گا تو یہ ٹاسک فاکس کوپنگ یا ایکشن فاکس کوپنگ ہوگا کیونکہ وہ پرسیس میں آگئے ہیں تو یہ پروپل فاکس کوپنگ کے انڈر سارا یہ کام ہو رہتا ہے ایموشن فاکس کوپنگ سٹریٹیجیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایموشن کو کنٹرول کر کے نا کوگنیٹیو ڈیسٹریس کو نا کم کیا جائے اس کی مطلب کہ اسی کرکٹ والی کی اگزیمپل لے لیں اگر بیٹسمن پروپلوم کو نا کرنے کے بجائے اپنی ایموشن کو کنٹرول کرنے پر فاکس کرنے مطلب کہ کل کو اگر مجھے سامنا کرنے بھی بھر گیا نا تو میں اس کو نہ میں رہوں گا نہیں نہ میرے اندر کوئی انگزیٹی آگی سٹریس آئے گا نہ ڈار آئے گا تو یہ چیزیں نہیں آئیں گے میں کر لوں گا میں مجھے منت ٹاسک کو پرفرم کرنے کی ضرور نہیں ہے میں مینج کر لوں گا چھکے پر چھکے چھڑوں گا یہ ثابت تو جیسے کہ انگزیٹی تکنیک یوز کرے گا مطلب کہ میں اپنے انگزیٹی کو مینج کر لوں گا اگر لیفٹ آم بولر بھی آتا ہے یا رائٹ آم بولر بھی آتا ہے اور میں رائٹ بیٹسمن ہونے کے ناتے میں پلیئر ہو لیکن لیفٹ آم بولر کے ساتھ میں کھلنے نہیں سکتا لیکن میں مینج کر لوں گا اپنی انگزیٹی کو مینج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ ایموشن فاکس میں کوپنگ میں کیا ہوگا کہ وہ انگزیٹی تکنیک یوز کرے گا تو پھر کیا ہوگا تو یہ ایموشن فاکس کوپنگ کیلاتا ہے اس سٹیڈیج میں ایتھلیٹ پروپرمز کا سورس ڈو نہیں کر سکتا بلکہ اس سٹیڈ سے جو سپٹمز آرائز ہو رہے ہوتے ہیں انہیں مینج کرتے ہیں آوائیڈنس کی بھی اگزیمپل دے گیا یہاں پہ آوائیڈنس کوپنگ سٹیڈیجیز کی کچھ آؤترز ہیں تیسری قسم کی کوپنگ سٹیڈیجی کرنا پرپوس کیا ہے جسے آب وائیڈنس کوپنگ کہتے ہیں لیکن اس لبلد نےHope제 ساککل جس نے یہ بھی کہا کہ آب وائیڈنس اور �ر کوپنگ سٹیڈیجی کی بجائے کوپنگ سٹیل ہے تو کوپنگ سٹیڈیجی کی بجائے کوپنگ سٹیل ہے کون آوائیڈنس کوپنگ بھی اس امپورٹن правильно مقربان سے مقربان کو اстی کو ادعنٹیفیر کیا ، یہاں پر کوپنگ político کیا گیا یا پہ pattern5 جو cruise ڈیونس سے سٹیڈ پر ایمان اس Bundesی سیچویشن کو فیس کرتا ہے نمبر دو پہ ہے آوائیڈنس کوپنگ آوائیڈنس کوپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایٹلیٹ سے پروبلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اس سے دور باغنے کی کوشش کرتا ہے یا دور باغنے کا روائیہ اپناتا ہے اس میں ریپریشن سے انگیجمنٹ یا ریجیکشن بھی کہتے ہیں کسے آوائیڈنس کوپنگ کو اچھا ڈیفرنٹس کوپنگ سٹریجیز بھی دی گئی ہیں اور ڈیفرنٹ کوپنگ سٹریجیز میں نمبر وان پہ آتا ہے اپروچ پروبلم فاکسٹ کوپنگ اور نمبر ٹو پہ اپروچ ایموشن فاکس کوپنگ نمبر ٹری کے آوائیڈنس پروبلم فاکس کوپنگ نمبر فور پہ آوائیڈنس ایموشن فاکس کوپنگ اٹھلیٹس سٹریس کا سامنا کرتے وقت دو طریقوں میں سے ایک کو اپناتے ہیں یہ مطلب کہ وہ اپروچ سٹائل میں سیچویشن کا سامنا کرتے ہیں یا آوائیڈنس ٹائل میں پروبلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے فریم ورک کے اندرنا اٹھلیٹس ایسے فریم ورک میں ایسے فریم ورک کے اندرنا اٹھلیٹس یہاں تو ایکٹیو پروبلم سالونگ سٹریٹیجی اپناتا ہے یا ایموشن فاکسٹ سٹریٹیجی میرمنٹ اوپ کوپنگ سکلز اس میں بتایا گیا ہے کہ کوپنگ سکلز کو میر کرنے کے لیے کئی طرح کے پینسل اینڈ پیپر ٹولز ڈیویلپ کی گئے ہیں ان میں کچھ پوپلیشن انیونٹیس ہیں اب یہ جو ہے نا ان کے میں بڑی بڑی نام پڑھ کے سکیلز کے یا انیونٹریس کے بتاؤں گا تو یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی کیونکہ میرا کوشش ہوتا ہے کہ جو بھی میں لیکچر پروائیٹ کروں وہ دس سے پندہ منٹ کے درمیان ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کلیر ہو جائے تو باقی یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں کہ میں صرف حلوہ یا پھرابو جو سمجھ میں آتا ہے ان کے دوبارے بڑا دیتے ہیں وہ سین میں کریئٹ کرنا چاہتا ہے میں کوشش ہوتا ہے کہ ہر ایک پوائنٹ کو آپ کو لے کر سمجھاؤں اچھا تو یہاں پر جو ہے نا ان کی ایبریبیشن بس آپ یاد کر لینا پیپر پوائنٹویویس ایپورٹنٹ اور ڈبلی او سی سی ایپورٹنٹ اور سی ایس 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 ایپورٹن 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 پیپر پوائنٹویویس اور یہ کس سال لہنچ ہوا تھا 1990 میں ہوا تھا 3 sss اچھا میں csss کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور ہے اور اس میں یہ scale اس کا تو کپنگ سٹائل ان سپورٹ سروے کو نا سپسپورٹ کے سٹرسز کو نا ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیزین کیا گیا ہے اس میں نا 134 آئٹمز ہوتی ہیں کس کے csss کی اندر csss کی اندر جو سپورٹ سے ریلیٹیڈ کومن سٹرسز کو نا ریفلیکٹ کرتی ہیں ایٹریٹس سے نا یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ سٹرسز کو نا ان کیوٹ سیچویشنز میں کیسے ریسپونڈ کریں گا مطلب کہ اگر اس کو سیچویشنز فیس کرنے پڑ گیا ہے یہ آ سکتی ہیں جس سیچویشنز اس طرح کی یہ جو ایک سے لے کے ساتھ طرح کی ہے تو کس طرح سے وہ ریسپونڈ کرے گا نمبر جو ہے وہ جو سیچویشن بتائے گی ہے کہ جب وہ کوئی فیسیکل یا مینٹل ایرر کرے نمبر دو پہ جب کوچ یا کوچ نے اسے کریٹری سائز کیا نمبر تھری پہ جب وہ دیکھے کہ اس کا نا اپنینٹ چیٹ کر رہا ہے یا اس کو دھوکہ دے رہا ہے نمبر فور پہ جب اسے نا اسے کوئی انجڑی یا انٹینس پین محسوس ہو رہا ہے تو باقی پوائنٹس آپ پڑھ لیں سین میں آگے آتا ہوں اب دہا ڈائنیمک نیچر آف کوپنگ سٹائلز آم اینڈ سٹریجیز اس میں بتایا گیا کہ سپورٹس ایکولوجی سے یہ جاننے میں نا انٹرسٹ ہے کہ کیا ایٹلیٹس کے کوپنگ سٹریجیز ڈس پوزیشنل ہوتی ہیں یا وہ ایک ڈائنیمک پرسیس کے ساتھ چینج کرتی ہے ڈس پوزیشنل ہیپیتیس کا کہنا ہے کہ ایٹلیٹس ایک لرنڈ یا انیٹ والے انیٹ والے سٹریس ہینڈل کرتے ہیں ڈائنیمک ہیپیتیس کے مطابق ایٹلیٹس کی کوپنگ ریسپونس ڈائنیمک اور فلیوڈ ہوتی ہے جو ہر سٹیویشن کے مطابق کی چینج ہوتی ہے اپلائیڈ اس میں مزید بتایا گیا ریسرچ کے مطابق یہ جو ہے پوائنٹ کے ریسرچ یہ دکھاتی ہے کہ ایٹلیٹس اپنی سٹریجیز ڈائنیمک توپنہ یوز کرتے ہیں جو سٹیویشن کے مطابق بدلتی ہے نہ کہ ایک فکس فیکٹرن کے مطابق تو یہ جو لائن اس کو میں ہائیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ پانچے مرتبہ ریپیٹ کر دیجئے گا اپلائیڈ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے اپلائیڈ ریسرچ جیسے کہ ٹو ٹو ٹازن میں پارک اور نائنٹین نائنٹی ٹری میں گولڈ اور ایکولوینڈ اور جیکسن نے کی تھی تو انہیں نے کہا تھا کہ سپورٹ کرتی ہے یہ لیکن کوپنگ سٹریجیز ڈائیڈ ریسرچ کے اندر کوپنگ سٹریجیز کیسے ہوتی ہے تو دائنی میک ڈائیڈ ریسرچ کے اندر کوپنگ سٹریجیز کیسے ہوتی ہے تو دائنی میک ڈائیڈ ریسرچ کے اندر کوپنگ سٹریجیز کیسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک جو بلوس ہو گیا یہ کسی کا انتقال ہو گیا میں بھی ہیلپ کرتی ہے تو یہ فیکٹرز جو ہے نا یہ جنرلائز اپلیٹی آف کبھنگ جو ہے نا یہ کہاں کہاں پہ اپلائے ہوتی ہے فائنشل سیٹ بیکس مدلکہ اگر کسی کی فائنشل پروبلم اس میں بھی اس کو جنرلائز اپلیٹی آف کبھنگ جو ہے نا وہ فائنشل سیٹ بیک کرے گی جو دوس ہوگی تو تب بھی اس کو سیٹ بیک کرے گی اگر کسی کے اندقال ہو گیا تو تب بھی سیٹ بیک کرے گی اگر بھماری ہوگی تو جنرلائز اپلیٹی آف کبھنگ جو ہے یہ ہیلپ فل ہوگی نائنٹی نائن میں سمیت نینا پانچ فیکٹرز کو نے اینڈینٹیفی کیا تھا جو کبھنگ سکلز کو دوسری سیچویشنز میں ٹرانسفر کرنے میں مددگار ہوتے ہیں نمبر وان تھے ہیں ریکنیشن آف سٹیمولیس جنرلس جنرلیلٹی کیس ٹیٹس پور لائف سٹیمولیشن سپورٹ سٹیمولیشن جیسے ہوتے ہیں اگر ایتلیٹ سٹیمولیٹی کو پچھان لے اور اسے سپورٹ کبھنگ سٹیمولیشنز یاد کرے ہے تو وہ کبھنگ سکلز دوسری سیچویشنز میں بھی کام آئے گی آگے نمبر ٹو پہ بروڑ اپلیکشنز آف کبھنگ سکلز اس میں بتائے گیا کہ کچھ کبھنگ سکلز صرف سپیسیف کی سپورٹ سٹیمولیشنز کے لیے ہوتی ہے جبکہ کچھ زیادہ بورڑ ہوتی ہے جیسے کہ پروگریسیو ریلیکسیشن ایک بروڑ کبھنگ سکلز ہے تو جو کئی سپورٹس اور نون سپورٹس سٹیمولیشنز میں کام آئے گی آگے ہے نمبر ٹری پہ پرسنل سگنیفیکنٹس آف کبھنگ اپلیکشنز اس میں بتائے گیا کہ اگر کوئی ایک کبھنگ سکلز سے کسی اہم پرسنل ایسوس میں اسٹریس کو ریڈیوز کرنے میں مددگار ہو تو ایٹھلیٹ اسے زیادہ یاد رکھے گا اور دوسری سیچویشن میں بھی اسے یوز کرے گا نمبر پہ پرسنل سگنیفیکنٹس آف کبھنگ اپلیکشن سے اس میں بتائے گیا کہ جب ایک ایٹھلیٹ کسی کوپنگ سکلز کو اپنا مالک سمجھے تو وہ سکلز دوسری سیچویشنز میں ٹرانسپور ہو جاتی ہے یا ٹرانسپور ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے مطلب کہ جو پوائنٹ میں بتائے گیا ہے کہ جب ایک شخص ایک سپیسیفیک سکلز سیکھتا ہے تاکہ نہ کسی سپیسیفیک سٹریس کو نہ ہینڈل کر سکے تو وہ شخص سے یہ دیکھنا لگتا ہے کہ وہ سکلز زیادہ واش طور پر کہاں کام کرے گی تو یہ لڑنڈ ریسورس فولنس میں ہوتا ہے آگے ہیں کوپنگ سٹریٹیجیز یوز بائی ایلائٹ ایٹھلیٹس اس میں بتائے گیا ہے کہ گلوٹ اور اس کی کلیگز نے ریسلر اور نیشنل چیمپیونس فیکرس کو نہ سٹیکر کے طور پر نے سٹری کیا تھا اس میں 39 ڈیفرنس ٹیمز ڈینٹیفیک کیا تھے جو چار میجر ڈائیمینشن میں ڈیوائیڈ کییں گے نمبر وان پہ تھوڑ کنٹرول سٹریٹیجیز مطلب کہ اس میں جیسے کہ ایک سیلپ ٹالک پوزیٹیف ٹھینکنگ اور تھوڑ کنٹرول کس میں ہوتا ہے تھوڑ کنٹرول سٹریٹیجیز ہوتا ہے انٹینشنل فاکس سٹریٹیجیز میں جیسے کہ نمبر ٹو کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کنسٹریٹیشنز کنٹرول اور ٹیونل ویجن شامل ہیں نمبر ٹری پی ایموشنل کنٹرول سٹریٹیجیز جیسے کہ اروزل کنٹرول ریلیکسیشن اور ویچولیزیشن شامل ہیں نمبر ٹو پی ہے بھیویل سٹریٹیجیز اور مسال کے دوپر سیٹ روٹین ریسٹ اور انوائنمنٹ کا کنٹرول اس میں شامل ہیں سب ایتھلیٹس ان چار سٹریٹیجیز کو نہ استعمال کرتے ہیں فیمل ایتھلیٹس سے سوشل سپورٹ زیادہ یوز کرتے ہیں تو فیملز کونسی زیادہ یوز کرتی ہیں ملز کے مقابلے میں ایلائیٹ ایتھلیٹس زیادہ اپروچ سٹائلز اف کوپنگ یوز کرتے ہیں تو ایلائیٹ کو بھی میں ہائیلیٹ کر لے اور ویڈیو کا ڈیوریشنز بھی بڑھ جانا ہے اگر میں ساری چیزیں بتانے لگیا تو میں اوورال اس کو کور اپ کرتا ہوں ایلائیٹ ایتھلیٹس سے زیادہ اپروچ سٹائلز اف کوپنگ یوز کرتے ہیں اور زیادہ سٹریٹیجیز پروپلم فوکس یا ایکشن فوکس ہوتی ہے یہ سٹریٹیجیز سے سائکولوجیکل ٹریننگ فیزیکل ٹریننگ سٹریٹیجیز اور سومیٹک ریلیکس سیشنز کو بھی زائل کرتی ہیں یا ختم کرتی ہیں تو لیکچر کیسا لگیا ہے کمیرز میں لازمی بتائیں آپ سٹریٹس اور سائکولوجیس کی مردی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن تینکیو سو مچ اللہ حافظ